موسیقی 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 رہی ہے نہ باردانہ دے رہی ہے نہ خرید رہی ہے باردانہ ایک اکر پر چھے بوری دے رہی ہے باقی کہنے سمندر میں بھینکو ہم نہیں خریدے گے ہم ایسی پلیسی کو نہیں مانتے ابھی ابھی تک باردانے کا عمل شروع نہیں ہوا صرف درخواستے مصول ہوئی ہے اگر یہ بزیر تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو پھر جو گندہ مارکیٹ میں موجود ہے اس کی ویلو مزید کم ہو جائے گی مزید کم ہو جائے گی اٹھائی سو روپے میں کسانوں نے گندوں پیچی ہے ظلم دے کے اٹھائی سو روپے میں اور یہ لاغت جو ہے کسی تیرا قبول نہیں ہے یہ پالیسی ہمیں قبول نہیں ہے اور ہمیں اوپر باردانہ چاہیے حکومت تو کہہ رہے کہ ابھی میں حکومت کو اباور کرانا چاہتا ہوں اٹھائی سنتیس طریق سے پہلے پہلے ہمارے لیڈروں سے رابطہ کریں لابطہ کر کے ان کے مطالبت مانیں ورنہ ایک پورے پنجاب میں کسانوں کا سمندر نکلے گا اور سمبلی کا گھراؤ کرے گا اور اپنا حق لے گا حق آنے کے بغیر پیچھے نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ میں بھی یہ گندم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک ایب کھولی تھی ایب مریم نوار اپنی کاشتیں جمع کر آیا اب انہوں نے وہ اس کے سکرنوٹری کر کے انہوں نے اسی ہزار آدمی کو صرف جو کمپیوٹر فیڈ ہے جو کمپیوٹر رکبہ فیڈ ہے اس کو کہا ہے کہ ہم چھے بوری ہیں دیں گے جو موزے کمپیوٹر فیڈ نہیں ہیں وہ ہزاروں اکڑکے ہیں ان کا انہوں نے نام ہی ختم کر دیا ہے ان سے گندم لینے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں اچھا انہوں نے وہ کمپیوٹر والا بھی یہ ایک چال ہے یہ ہمیں جو ہے نا لولی پاپ دے رہے ہیں سشتہ سال تو ہمیں دیکھا تھا کہ جس کسان کے گھر میں اضافی گندم یہ خود اٹھاتے تھے اب کیوں نہیں اٹھاتے اب کیوں نہیں لیتے پرچے دیتے تھے اور جو گھر میں کھانے کی رکھی ہوئی تھی وہ بھی اے سی اور ڈی سی وغیرہ جا کے وہ کہتے تھے کہ ہماری گندم پوری کرو اب ہم کسان انتیسوں میں دے رہے ہیں لیکن ہمارا خرچہ جو ہے یہ پینٹالیسوں کہہ رہے ہیں پانچ ہزار دو پر خرچہ ہے پر من کسان کا جب خرچہ پورا نہیں ہوگا تو پھر اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا وہ اے ساٹھوں ہونڈ کہندے نے حکومت آلے بھی تو آٹی جڑی ہے نا کمپیوٹر رہیز کاشت کو نہیں کی تو آنو آسا اے دسو بھی آسا زمین چی کاشت کی تیئے آسا جات بندے آسا نوں کی پتہ کمپیوٹر رہیز کی یہ کتوں کمپیوٹر لے آئی آسا آسا اگر کمپیوٹر نو جان دے انتے تھے آسا زمین دارہ کیوں کر دے آسا میں جا کے کسے حکومت سرکاری نوکری کر دے ساٹھی آسا جڑی گندم پہ ہوئی ہے پہلی ہنچ رول دی پہ یہ انہوں نے خریدنا ہی نہیں چاہتے آسا کسے باہر دانے باستے جانے انہیں کہلے جی تو آڑا کمپیوٹر چنائی نہیں آیا تو آڑی کاشتی کونی کمپیوٹر دے ویچے وہ ڈیبارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ سترہ مراکز ہم نے ملتان میں کیم کر دی ہیں جیسے حکومت بنجاب کہے گی ہم خریداری شروع کر دیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنجاب کی تیاری آخری مراہل میں ہے تو آپ لوگ اتجاج وقتی جلدی نہیں شروع کر رہے ہیں جلدی آجے جلدی یہ ساڑیاں کنکا جڑیاں لے ہوتا ہے کھلے اسمان تھلے بے یعنی کئی طرح صاحب نا ختم ہوں دی ہیں بھی انہیں ایک گورنمنٹ دی ناکس پولیسی ہے جڑی انہیں ایب شروع کی تھی ہمیں ٹین دو دن چلی ہے اور ہوتے چوی ڈی ای پی سانو پندرہ ڈی تھی ہے سانو ڈیزا ڈیوال ڈا ایک ڈا اٹھارہ سو نیسو رویدہ پہندہ ہے ساڑی تے کنکی ساڑے پانچ ڈا رویدہ ہے لیکن ایک گورنمنٹ اگر انہیں بارو کنک لے ملکی بھی گندم ہاں پوری کریں گے بار بھی پوری کریں گے لیکن اگر ریلیف دیں گے آپ بتائے گا جو اس وقت سلودحال بنی ہوئی ہے جو فور ڈیپارٹمنٹ ایک اور موقع پہ اپنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی بارشیں ہوئی ہیں گندم ابھی خوشک نہیں ہے تو ہم آرام سے خرید دیں گے اگر وہ کسام کی اتنی سکت نہیں بچی کہ کسان فور ڈیپارٹمنٹ آڑتیاں سٹوکیاں فلور مل والے 29 سو روپے کے حساب سے ادار پہ گندم لیتے جا رہے ہیں ایک دفعہ کسان کے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر یہ سارا منافع آڑتیاں فلور مل والوں کے پاس چلا جائے گا جس کا کسان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ساری یہ جو سستی روٹی یہ ایک خواب بن کے رہے جائے گا پرویزی لہی دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا ایک دفعہ آٹا باہر چلا گیا تھا پھر یہ جب کوئی فائدہ نہیں ہو جب چڑیاں کھیت چک جائیں گی یہ ایک دفعہ کسان کے ہاتھ سے نکل گئی پھر ان کو یہ سستی گندم کوئی نہیں دے گا تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں اگر انتالیس سو روپے میں یہ نہیں کری سکتے تو پورے پنجاب میں ڈی سیو کو یہ کہیں جو اٹھائی سو ماں کھریتا ہے جو تین ہزار ماں کھریتا ہے اس کو گرفتار کریں اس کو پرچہ دیں جو گندم کم خریدے گا یہ تو بچا سکتے ہیں کسان کو لوٹ رہے ہیں مافیا لوٹ گیا ہے ملوالا لوٹ گیا ہے آٹیہ لوٹ گیا ہے پیسے والا لوٹ گیا ہے آپ بتائے گا مزیالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ تندور پہ گئی اور سولہ ریپیروٹیا کہا میاں نواز شیف صاحبی ساتھ سے اب گندم کی کٹائی کا عمل تقریباً شروع بھی ہے مکمل بھی کئی لوگوں نے کر لی ہے تو جب گندم خریداری ابھی شروع نہیں ہو اس رکار نے تو پھر کسان کس کی طرف دیکھ رہا ہے جناب یہ کسان کو جب یہ حکومت آتی ہے یہ کسان کا معاشی قتل کرتی ہے یہ حکومت آتی ہے تاجروں کو نوازنے کے لیے یہ میڈل مین کو نوازنے کے لیے آتی ہے اس کا کسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس حکومت کا یہ معاشی قتل کرنا چاہتی ہے ووٹ لینے کے لیے آ جاتی ہے ہم کسانوں پر مسلط یہ ہو جاتے ہیں لیکن کسانوں کے راز دوک درد نہیں ہے یہ دوک درد جانے ان کو کسانوں کا پتہ چلے کہ کسان دن رات محنت کرتے ہیں کسان جو ہیں وہ دن رات اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے غلہ اگاتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں یہ کسان ملک کے لیے غلہ اگاتے ہیں غلہ اگاتے ہیں جو فوڈ سکورٹی کی مسائل ہیں اس کا حل بھی کسانوں کے پاس ہوتا ہے جب کسان گندہ مکاش کرتا ہے باقی ناج کاش کرتا ہے تو یقیناً اس کا جو ازالہ ہے اسی سے ہو سکتا ہے جب ان کی چیزیں جو گندم ہے یا باقی حصل ہے وہ سرکار خرید دے گی ابھی تک خریداری کا عمل شروع نہیں ہوا ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے اور ہم جائیں گے باکستان کسان اتحاد کے جو بے صدر بھی موجود ہیں باقی جو لیڈران ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ اگلا علاہ حمل کیا ہے اب اتجاج کی کال آج انہوں نے پہلا اتجاج اور ریکارڈ کرا دیا ملتان پریس کلپ کے باہر اپنی گندم کو علامتی طور پر آگ بھی لگا کر دکھا دی اب ان کا اگلا لاحمل کیا ہے اگر مزید ڈیلے ہوتا ہے تو کسان کیا لاحمل اپنائیں گے اس پر ہم پاکستان کسان اتحاد کے جو انہوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ہماری صدر رہی گا ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح پاکستان کسان اتحاد کا اتجاج پریس کلپ ملتان کے باہر جاری ہے آپ نے کسانوں کے گفتگو جانی ان کے جو تحفظات تھے جو انہوں نے مطالبات کیے وہ حکومت پنجاب وفاقی حکومت کے سامنے رکھے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم لاحمل انہوں سے جانیں گے کہ اگر یہ مزید تاخیر ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک خریداری کا عمل شروع نہیں ہوا ابھی تک باردانہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے چھے بولیوں کہا گیا ہے لیکن ابھی تک درخواستوں کی سکروٹنی ہونا باقی ہے سکروٹنی کا الگ محلہ ہے اس کے بعد نو سو گا اس کے بعد خریداری کا عمل شروع ہوگا اس کے بعد خریداری کا عمل مکمل ہوگا کیا کسان کے اندزار کرے گا یا کسان کے بعد کتنا وقت ہے اس پر بات کلن کے محصے موجود ہیں صدر پاکستان کے سانداد چودری اسیب ان سے بات کرتے ہیں اسیب صاحب بتائی گا جو اس وقت آپ لوگ اتجاج کر رہے ہیں آج آپ نے پریس کانفرنس کی جو مطالبات بھی رکھیں لاحی عمل اب کیا ہوگا کیونکہ سرکار ابھی تک اس موڈ میں نظر نہیں آرہی کہ فوئی طور پر خریداری کا عمل شروع کر بھی تو سکروٹنی ہونا باقی ہے باردانے کی اس کے بعد ہی عمل شروع ہوگا تو کتنا ٹائم دینے ہیں سرکار کو اس وقت اس ملکہ کسان گندم کارٹ کے کھلے آسمان کے نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ریاست جو کہ ایک ماہ کا رتبہ رکھتی ہے وہ آئے گی اور اسے گندم خریدے گی ہمارے سے کسی بھی قسم کی کوئی گندم خریداری نہیں کی جا رہی اس سال اتنی زبردست پولیسی بنائی گئی ہے گندم کی خرید کو لے کے کہ کہا گیا ہے کہ چھے اکڑ کے کاشتکار کو بوریاں دی جائیں گی چھے اکڑ کا کاشتکار گندم بیچتا ہی نہیں ہے اس بیچارے کی جتنی گندم ہوتی ہے یا اس کے گھر کے استعمال میں آ جاتی ہے یا وہ بیچارے نے جتنی انپوٹس لی ہوتی ہیں وہ اس نے ادھار لی ہوتی ہیں اس کی گندم کٹنے سے پہلے ادھار واپس لینے والے اس کے پاس آ جاتی ہیں فورڈ ڈپارٹمنٹ جس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے گندم کی پرکیورمنٹ کرنی ہے وہ مارکٹ سے بالکل غائب ہے لیکن فورڈ ڈپارٹمنٹ تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں سرکار ایک اماز جاری کرے گی تو ہم لیں گے اب سرکار کا موڈ نہیں ہوگا تو پھر فورڈ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا انہی کیمروں نے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آٹے کے پیچھے لگنے والی لائنیں کور کی تھی انہی کیمروں نے یہ دکھایا تھا کہ لوگ آٹے کی ان لائنوں میں قیمتی جانے بھی ضائع ہوئیں اور کس قدر لوگوں نے ٹھوکرے کھائیں ایک سال کے اندر اندر اس ملک کے مہنتی کسان نے اس ملک کو گندم میں خود کفیل کر دیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سستی انپوٹس دی جاتی اور اس کی گندم کم از کم اس ریٹ پہ خریدی جاتی جس ریٹ پہ یہ مہنگی ریٹوں پہ باہر کے کسان کی خریدتے رہے ہیں آپ انپوٹس کی بات کریں جب انپوٹس کی ویلیو بتا دیں گے کن کن دیزوں کو آپ نے کتنے روپے میں خریدا 3500 روپے والی یوریا ہم نے پچھ پنسو روپے میں خریدی ڈی اے پی دس ہزار گیانہ ہزار روپے والی ڈی اے پی پندرہ ہزار روپے میں خریدی وہ بجلی کا بل جو پہلے ہم نے لاکھ لاکھ روپے آ برا تھا وہ چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ روپے آ برا ڈیڑھ سو روپے لیٹر والا ڈیزل ہم نے تین سو روپے میں خرید کے استعمال کیا پندرہ لاکھ بیس لاکھ والا ٹریکٹر تیس تیس پینتیس پینتیس لاکھ روپے میں خریدا اس سب کے بعد جب ہم نے گندم تیار کر کے غلہ تیار کر لیا تو ہمارے ساتھ سلوک یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہمیں اکتی سو باتی سو روپے ریٹ سنایا جا ہے ابھی آپ کہیں گے گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے جو سرکار کی انتالی سو قیمت ہے اس میں تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے جو آرتی ہے وہ تین ہزا اکتی سو پہ لے رہا ہے اب جو بھی سلوڈال ہے ابھی سرکار نے تو سکروٹن نہیں مکمل کی لگ نہیں رہا کہ وہ ایک دو دن میں یہ عمل مکمل کر لیں گے تو آپ کا لاحہ حمل کیا ہے کتنا ٹائم دن ہے سرکار کو ہمارا لاحہ حمل یہ ہے کہ ہم انتیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے باہر اپنا احتجاج کریں گے ہمارا احتجاجی دھرنا دیں گے اپنے جائز مطالبوں کے حق میں دھرنا دیں گے جو کہ ہمارا آئینی حق بھی ہے دیکن احتجاج کے حوالے سے حکومت کی پالیسی کافی سخت ہے ماضی میں جس نے احتجاج کیا گرفتاریاں ہوئی اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایف ای آرز بھی ہوئی تو کیا اس کے لیے بھی تیار ہے آپ لوگ ہم ہر قسم کی گرفتاری اور ہر قسم کے جو حکومتی حد کنڈے ہیں ان کے لیے ہم تیار ہیں یہاں پہ بھی ہم ایک موت ہی مار رہے ہیں ہماری گندم ہم ہماری آنکھوں کے سامنے کھلے آسمان کے نیچے موسمی حالات کے اندر پڑی ہے چاہے اس کے اوپر بارش ہو جائے چاہے وہ گندم چوری ہو جائے ہم وہاں پہ بھی اللہ کا توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنا تو ہم نے ادھر بھی ہے تو جا کے ہم ادھر اسلام آبار بیٹھیں گے ہم پور امن لوگ ہیں اس ملک کے شہری ہیں ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں ہے نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے علاقار ہیں ہمارا سیمپل ایک ایجنڈہ ہے کہ ہمارے سے گندم سرکاری جو قیمت ہے اس کے اوپر خریدی جائے سرکاری جو گندم ہے قیمت ہے اس پر خریدی جائے گندم یہ یہ مطالبہ آ رہا ہے ہمارے صرف اور بھی وجہدار موجود ہیں سب ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ گزشتہ سال جو گندم خریدے گئے تھی وہ کس ٹائم بریٹ پر شروع ہو گیا تھا کام اور اب کتنا ڈیلے ہوا ہے گزشتہ سال اس سال میں کتنا فرق نظر آ رہے ہیں پچھلے سال یہی گندم جو ہے انہوں نے جا کے اے سی ڈی سی انتظامیہ نے جا کے ہمارے گھروں سے اٹھائی کیونکہ ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا تھا تو یہ اپریل میں شروع ہو گیا تھا مارچ میں شروع ہو جاتی ہے جو اس کی کٹائی لیکن پچھلے سال موسمی حالات ایسے تھے اور کاش کام تھی اس وجہ سے گندم کی شوٹی تھی یہی اپنا کاشکار نے محنت کی اور اپنے انپورٹس وہ ڈبر ریٹ پر لے کے بجلی کے ڈبر ریٹ بڑھے خات کے ڈبر ریٹ بڑھے اور گندم پیدا کی اب وہ گورنمنٹ پچھلے سال کے ریٹ پر لینے کو تیار نہیں ہے ہم کہاں جائے ہم کس کے آگے روئے ہم کس کو جا کے اپنی ماں کہیں حکومت ایک ماں ہوتی ہے حکومت جو ہے ریاست کا کام ہے کہ ہر بچے کا ہر انسان کا حکومت جو بھی کہتی ہے کہ جب ہم گندم مہنگی خریدتے ہیں تو اس سے آٹا مہنگا ہو جاتا ہے پھر روٹی مہنگی ہو جاتی ہے پھر جو شہری عبادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو اس پہ بھی ان کا ایک موقع بات ہے اب انہوں نے روٹی سولر بھائی کردی کہتے ہیں کہ ہم آٹا بھی ذستہ کریں گے جب جس چیزیں سسی ہوں گی تو پھر گندم کا ریٹ انہوں کو کام کرنا ہوگا ہمیں انپورٹس کے ریٹ پہ سبسیڈی دے ہمیں سسی دے ہم گندم بھی سسی لے لے ہم سے انہوں نے خود ہی ریٹ نکالا کو ہم نے تو نہیں نکالا ریٹ اس ریٹ پہ دنشور کے اس چیز اس پہ تا خرید دی ہمیں خدا رہا اگر ہمارے پاس کم نے گندم زیادہ پیدا کر لیا ہے اللہ تعالی نے ہماری پیداوار اچھی کر دیا تو اس میں یہ حکومت کیوں ہمارا گلہ کاٹنے کو ہوگی ہمارا گلہ کاٹنے کو تیار ہے یہ ہر بار کیوں کسان سے ایسا سلوک ہوتا ہے کبھی وہ پوٹیاں جلا رہا ہوتا ہے کبھی وہ ناج کو آگ لگا رہا ہوتا ہے اتنا کسان تو توکلی مندہ ہوتا ہے کسان تو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بیج کاش کرتا ہے پہ انتظار کرتا ہے پہ پہ پانی لگاتا ہے کھات لگاتا ہے لیکن جب فصل اٹھانے کا ٹائم آتا ہے تو آپ لوگ اتنی معجوز نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو کسان ہے آپ پورے ملک کو صرف گندم ہی نہیں دالیں سبزیں گوشت ہر چیز مہیا کرنے والا ہے اور اس کے گھر میں ہمیشہ فاقع ہوتے ہیں اس کی وجہ جو میں نا وہ یہ حکومتو یا جو اس میں میڈل مین بیٹھا ہوا آپ وہ جو بھائی سے بات کر رہے تھے یہ جو روٹیوں نے سولہ نوپے کی کی ہے یہ آج بھی وہ صاحب گندم جو پنتالیسو مان کے حساب سے ہے اگر یہ ان تالیسو کے حساب سے لیں تو روٹی داثر بے ملنی چاہیے لیکن یہ جو محافیت سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ تو ہمارے کسانوں کے خیر کھا نہ عوام کے خیر کھا آپ کی کہیں کہ کسانوں کی گندم کی خیرداری کا عمل لیٹ کیا جائے گا تو میڈل مین کو کھلی چھوٹ دے دی گئے یہ کیا یہ گیا کہ اب یہ میرے کسان سے تین ہزار باتیسو کے حساب سے جب خرید لیں گے تو یہی گندم یہی حکومت یہ پنتالیسو میں باہر بیجے گی یا خود یہ عوام کو اوپر جو مہنگی آپ نے روٹی کا کہا ہے سولہ روٹی کے ساتھ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سولہ سر جو روٹی کا انہوں نے لگا ہے یہ پانچ ہزار کے ساتھ سے برابر ہے یہ روٹی ہونے چاہیے دس روپے اگر یہ ہم سے انتالیسو گندم خریدتے ہیں تو روٹی دس روپے کے ساتھ انتالیسو روپے گندم خریدی جائے تو روٹی کا ریٹ کہہ رہے ہیں کہ دس روپے ہونا چاہیے آپ کہیں حکومت کا موڈ لگ رہا ہے کسان کو ریلیف دینے کا یا پھر مزید آپ لوگوں کو منت کرنی پڑے گی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں ہیں یہ بھی ایک میڈر مین کا رول ادا کر رہی ہے کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے انہوں نے خود ریڈ نکالا اس کے باوجود گندم خرید نہیں رہے گندم مارکن میں تین ہزار اکتیس سو ریڈ ہے لہذا حکومت جو ہماری ہے یہ بالکل فیل ہے حکومت بالکل فیل ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے پاکستان کساندہات کے جو دران موجود ہیں ان کے مطالبات رکھیں وہ یہ کہنا ہے کہ انتیس سپریل تک کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں حکومت کو اگر خریداری کا عمل شروع نہیں ہوتا تو پنجاب اسمبلی کے باہر جا کے اتجاز کریں گے اور پنجاب اسمبلی کا گھراؤ کریں گے یہ کسانوں کی اپنے مسائل ان کے مشکلات ان کے تحفظات سنیں آپ دیکھنا ہے کہ حکومت پنجاب اس پر کیا لہمار بناتی ہے آجی اتجازی کساندہ ہم ذرا جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ مزید جو کساند یونینز ہیں اور جو اس پر ورک کر رہی ہیں کہ آخر کتنا رپیہ محافظہ ہونا چاہیے کتنا رپیہ کی گندم ہونی چاہیے اور مارکیٹم کا کیا ریٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح آج ہم اپنے پرگرامیں بات کر رہے ہیں گندم کے حوالے سے گندم کی خریداری کے حوالے سے حکومت کی جانب سے علانات سامنے آ رہے ہیں کہ اس بار جو فی من گندم کا ریٹ ہوگا وہ انتالیس سو روپے پر من ہوگا لاسٹرم ہم نے دیکھا تھا کہ چاہ ہزار پر من دیکھا اور پھر جب خریداری کا عمل مکمل ہوا تو اس کے بعد جی جو ریٹ تھا وہ ہم نے کئی گناہ اس میں اضافہ دیکھا جب کسان اپنی گندم بیج چکا تھا اور پھر وہ آرٹی کے حوالے ہو چکی تھی تو پھر مارکیٹ میں ہم نے شارٹیج بھی دیکھی اور معاملات بھی دیکھے اب پھر خریداری کا جو ٹائم آنی لگا ہے تو پھر اب سپورٹ پرائیس میں کمی آئی ہے انتالیس سو روپے پر من ہوئی ہے اس کے اب اثرات کیا مرتب ہوں گے اب تک کس حد تک خریداری کا عمل شروع ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا کسانوں کے کیا تحفظات ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہم پہنچے ہمارے سے موجود ہیں چیرمین ہے فارمر ویجن فورم کے خواجی محمد شیب صاحب صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں خواجی صاحب جب بھی سیزن آتا ہے اسپیشلی گندم کے حوالے سے اسپیشلی جو ہم کارٹنگے دیکھتے ہیں آپ گندم کا لازٹنگ ہم نے دیکھا کہ قیمت سپورٹ پرائز کافی زیادہ رکھی گئی تھی چار ہزار پر بن اور کسان کافی خوش تھا ابھی سو روپے کم کیا گیا ہے گزشتہ سال کی نسبت اخراجات میں کتنا اصافہ ہوا ہے اور اس سو روپے کا فر کتنا آئے گا کسان پر اور مارکیٹی کیا سر ہو جال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو ابتدا میں بات کی گئے نا اس میں بہت ساری مختلف چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ سال انہوں نے جو چار ہزار کا ریٹ دیا تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا ہماری کاشکاروں کی تنظیم ہونے کے باوجود ہمارا مطالبہ کبھی چار ہزار روپے منکر نہیں تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب چار ہزار کا ریٹ آ گیا تو اس سے ساتھ آپ کی تمام پروڈکشن کاسٹ بھی کیونکہ ریٹ زیادہ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے پچھلے سال جو پیداوار گندم جی آئی تھی اس میں جو ڈی اے پی استعمال ہوئی اگر اس کا ریٹ آٹھ ہزار کے قریب تھا جہاں مجھے یاد پڑتا ہے تو اس سال تیرہ چودہ ہزار روپے ہو گیا ہے اور کے سالے چپ چاہ برداشت کر لی کہ پیسے پولے ہو جائیں گے اس امید پہ کہ ریٹ جو زیادہ مل رہا ہے تو وہ ہو جائے آپ کی انڈسٹری نے جنہوں نے خات بیچی نہیں تھی اس کا ریٹ ڈبل ہو گیا سرکاری طور پر پنجاب سیٹ کارپوریشن نے جو گندم کا بیج دیا اس کا ریٹ ڈیڑھ گنا کر کے دیا بیجلی کا بیل جو ہے جو آٹھ روپے کا یونٹ تھا وہ چالیس روپے کا یونٹ ہو گیا لیکن یہ ساری چیزیں کحسان برداشت کر گیا کہ اگر میری پروڈکشن جو کاؤسٹ بڑھ رہی ہے تو گورنمنٹ جب فصل آئے گی تو وہ پیسے بھی دے رہی گی جب فصل آئی ہے تو یہ تو آپ کو تین چار مہینے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو نومبر دسمبر میں ایک چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ کتنے ایریے پر کاشت ہوئی ہے اور کتنے ایریے پر کاشت ہوئی ہے پروڈکشن آپ کو جنوری میں کلیر ہو جاتی ہے کہ جنوری کے مہینے میں بارشیں سب کچھ دیکھ کر تو آپ کو ایک آئیڈیا کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس سال کی جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہا رہی ہے تو جنوری سے لے کے اپریل تک آپ کے پاس تین مہینے کا ٹائم پڑھا ہوتا ہے ان میں آپ نے اپنا پوری پلاننگ کرنی ہے ہمارے پاس ضرورت کتنی ہے اس سے کم آ رہی ہے اس سے زیادہ آ رہی ہے ملک میں کہاں اکبر ہے کس صوبے میں کیا پروڈکشن ہے اس صوبے کی ڈیمانڈ کیا ہے جن صوبوں میں پروڈکشن کم ہے ان کی ضرورت اگر زیادہ ہے تو ان کو علاو کرتے ہیں کہ بھئی آپ آ کر پنجاب ہمیشہ فوٹ باسکٹ ہے یہاں زیادہ پیداوار ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ پہلے ٹائموں میں پہلے سے نہیں مراجی آٹھ تا سات سال پہلے تک مجھے یاد ہے کہ یہ بلوچستان پروبینس کو راجنپور اور ڈی جی خان کے علاقے جو ہے لوکیٹ ہوتے تھے کہ یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں آپ تو بین ہیں اس وقت دیکھیں نا یہ چیزیں کرنی چاہیئے تھی نا سندھ والے جو ہے وہ رہیمیار خان اور بھالپور تک تھا اور سرگودہ اور گجرہ والا جو علاقہ جو ہے یہ کیپیکی کے لیے تھا تو اس وقت تو سورہ تحال یہ ہے اچھا پنجاب نے اپنی پروڈکشن پچھلے سال انہوں نے چار ملین ٹن سے بھی شہد زیاد لی ہے اس سال آپ کے پاس کروپ بھی بڑی آ رہی ہے ریٹ بھی آپ نے ایک سو روپے کم کر دی ہے چار سے تنالیس سو کر دی اور آج اس ڈیٹھ تک خریداری شروع نہیں سب سے ایک عجیب بات ہے مرنسل آجی کہ اپریل اب تقریباً میٹ سے بھی آگے چلا گیا ہے خریداری کا عمل شروع نہیں ہوا بردانہ کے حوالے سے کہیں کہ اب یہ درخواستیں مکمل ہوئی ہیں بردانہ دیں گے کہ اب یہ بھی نہیں پتا تو جب خریداری نہیں ہوگی سرکار خریداری نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا خریداری دیکھیں یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے ہمیشہ سے آ رہا ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو بردانہ ایشو ہو جاتا ہے اور چودہ اپریل کو تو اس کی باپسی شروع ہو جاتی ہے بھرا ہوا مال آج تو آپ کی ڈیٹ ہو گئی ہے بائیس تیس اپریل ہو گئی ہے ابھی تک تو میری اطلاع کے مطابق ایک فارمر کو بھی بردانہ ایشو نہیں ہوا اور یہ بیچارہ جو حسل اگا کر بیٹھ ہے اس کو تو بہت ساری چیزیں اس نے ادھار پر لی ہوئی ہوئی ہیں پھر جی آرٹ چونکہ حوالے کرے گا گنہوں دیکھیں جس نے ادھار پر لی ہوئی ہے تو اس نے تو یہ کہنا ہے کہ جو آپ اوپن مارکیٹ کرے گا وہ تو انتالیس سو پہ بھی نہیں خریدے گا نہیں وہ تو نہیں لے رہا انتالیس سو سے تو بہت کم پہ بک رہی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے یہ واحد کروپ ہے میں آپ کو ارتھ کروں جس میں گورنمنٹ خریدار ہوتی ہے آپ کوٹن لے لیں باقی فصلے لے لیں اس میں انڈیکیٹیو پرائس ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی جو فصل آئے گی اس کا تنٹیٹیو یہ ریٹ ہوگا اس میں تو خریدار ہے بھئی یہ شکوا کرتا ہے جب خریداری کا جب اس نے بیچ نہیں ہوتی ہے تب ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جب وہ بیچ دیتا ہے تو اس کے بعد سٹراک ہو جاتی ہے وہی جو اس کی قیمت ہوتی ہے یہ بہت سادہ سی بات ہے اگر گورنمنٹ اپنی ضرورت کے مطابق وقت پر چیز لے لے گی تو پھر مہنگی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس چیز موجود ہوگی وہ سپلائی کر دیں گے مارکی کے جب لینے کے ٹائم پہ گورنمنٹ نہیں لینے آئے گی تو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی قلت ہو جائے گی اور سٹاکیسٹھیں جو ہیں نا وہ اس کو چھپا لیں گے اس وقت جو حالات ہیں اگر یہ انہیس سو چار ہزار پہ حکومت خریداری نہیں کر رہی اور مجھ سے بہت کم ریٹ پہ مال بک رہا ہے تو یہ سارا سٹاکیوں کے پاس جا رہا ہے یہ تو میڈل مین کے پاس جا ہے فاکسٹھوڈرز کے پاس جا رہا ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ نکالیں گے تو اس میں تو نہ فارمر کا فائدہ ہے اور نہ کنزیومر کا فائدہ ہے ہم تو پہلے دن سے گورنمنٹ کو ایک ہی بات کہتے ہیں آپ جو بھی ٹارگٹ دے دیں پاکستان کا کاشکار آپ کے ہر ٹارگٹ کو پورا کرنے کو تیار ہے کر لے گا شرط ایک ہی ہے کہ اس کو صحیح ریٹ پر اس کی انپورٹس دیئی ہے اب جس طرح آٹے کا ریٹ کچھ کم ہوا گندم کا سیزن ہے تو کانیوال جنہوں میں آپ کہا لیتا ہے آٹے قیمت مزید ڈاؤن ہوگی یا پھر وہ سٹاکی کے باز چلے جائے گا اور پھر مزید حکومت اعلان کہ جئے کہ ہم فری آٹا دیتے ہیں باقی تو ملنا نہیں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آٹے کا ریٹ کم کیوں ہوگا اس کے لیے آپ مجھے سمجھا دیں نا ہم کہتے ہیں نہیں فصل آئی ہے تو ہمارے پاس پیدہ آواز زیادہ ہوگی تو پھر مارکرین میں اگر گورنمنٹ اس میں ہاں یہ تو گورنمنٹ ٹوٹل آؤٹ ہو جائے فوڈ ڈیپارٹمنٹ بند کر دیں ختم کر دیں ٹھیک ہے اسے اوپن چھوڑ دیں کہ یہ مارکیٹ پہ ہم اس کو اوپن چھوڑ رہے ہیں جو بھی گندوں آئے گی جو بھی رکھے گا بنائے گا کرے گا گورنمنٹ اس سے واپس ہو جائے پھر تو گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوگا نا پھر تو جو بھی وہ مارکیٹ فورسز جو کریں گی وہ کریں گی آپ ایک طرف فوڈ ڈیپارٹمنٹ بھی آپ نے پالا ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں کام بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ ڈیسپلن کے لیے کنٹرول بھی کر رہے ہیں چھابے بھی مار رہے ہیں دو چیزیں نہیں ہو سکتی یا تو اس کو آپ گورنمنٹ اپنے ریزرب کے لیے سٹاکس لے ان کو مارکیٹ میں رکھے اور مارکیٹ میں جب دیکھے کہ اب کلت چھوٹیج ہو رہی ہے اسے ریلیز کر رہی ہے لیکن جب گورنمنٹ لے گی نہیں تو ان سٹاکیوں کو تو سگنل مل رہا ہے کہ بھئی اگلا جو چھ مہینے ہیں اس میں گماری آٹھ مہینے ہیں وہ تمہاری مرضی کی ہیں ان کے پاس تو سٹاکی نہیں ہے یا اگر اس وقت ان کے پاس اگر بنجاب گورنمنٹ کا مجھے ایگزیکٹنی خبر کی کتنا ان کا ایلوکیشن ہوتی ہے اگر چار ملین ٹانی نے چاہیے جو یہ نہیں لے رہے تو پھر جب آپ کے اکتوبر نومبر اور جنوری اپریل تک کے مہینے آئیں گے تو یہ کہاں سے ایشو کریں گے ڈالروں میں امپورٹ کر کے ایشو کریں گے یا اس وقت پھر پوری قوم کو جو ہے ان سٹاکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے دیکھیں آج بھی یہی ہو رہا ہے آپ کو کوئی پولیسی حکومت کی باز نظر نہیں آ رہے ہیں نہیں نہیں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کسانہ کیا بنے گا جس سائی توقعات ہیں جو پورا سال دیکھتا رہا کہ آج یہ فصل گاؤں گا اتنی بولیوں اٹھاؤں گا اتنے پیسے واپس کروں گا اتنے باگی خراجات پوری کرنے گا یہ تو وہی فیصلہ کرے گا نا وہ سب سے بڑا ایکانومس تو وہی ہے جس پہ بیتے گی ٹھیک ہے نا جس پہ جان پہ بیتے گی وہ آئندہ کے لیے آپ ایک ہی ذہن میں رکھیں میں آپ کو بتا دوں ویٹ is a political crop یہ مکمل ایک political crop ہے اور اس کے اثرات بھی مکمل سیاست پہ ظاہر ہوں گے کپاس is the economical crop کپاس سے آپ کے ملکی معیشت چلتی ہے اور گندم سے آپ کے ملکی سیاست چلتی ہے گندم is the base روٹی اس وقت بھی پنجاب گورنمنٹ کا جو notified آٹے کا ریٹ ہے وہ ایک سو چالیس روپے کیلو ہے چھپن سو روپے من بنتا ہے جہاں تالیس سو روپے من انتالیس سو تو انوز کی ہے نا اور وہ تو اس سے کم ریٹ بھی بک رہی ہے وہ تو بتیس سو جس ریٹ بھی آپ مارکیٹ سے سروے کریں میں تو انتالیس سو سے کم کو اپنے موہ سے نہیں بولنا چاہتا لیکن ان کو ریٹ کیونکہ انتالیس سو سے کم ہو گیا ہے ہم صرف گورنمنٹ کو request کر سکتے ہیں کہ as early as possible آپ مارکیٹ میں آئیں اور اس کو اٹھائیں دوسرا راستہ یہ ہے حکومت کی ترجیات تو ابھی سستی روٹی سلو روپے نہیں نہیں سستی روٹی دیکھیں سستی روٹی اس وقت ملے گی جب آٹا سستہ ہوگا آپ نے آٹے کا نوٹیفیکیشن تو آج بھی ایک سو چالیس روپے کیلو کا رکھا ہوا ہے آپ اس کو revise کریں کاشکار کی گندم اٹھانی ہے اگر آپ کی capacity دو ملین ٹین ہے چار ملین ٹین ہے آپ لیں اگر آپ کی production دس ملین سے بھی اوپر کی مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ رہی ہے تو یہ صوبہ سرحد ہے یہ کیپی کے ہے بلوچستان ہے یا سندھ کا صوبہ ہے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے آپ ان کو اجازت دیں یہ آ کر یہاں سے گندم اٹھائیں وہ آ کر یہاں سے تیارہ زار پر انتالیسوں پر وہ لیں گے انہیں لینے دیں وہ پاکستانی نہیں ہے اچھا جب ان کے لیے یہاں سے گندم چلی جائے گی تو یہاں سٹاکی ہے کی بجائے عام کاشکار جب بیچ رہے تو اس کا ریٹ بہتر ہو جائے گا اس وقت آپ صوبہ بندی زلہ بندی کر کے سٹاکیوں کے لیے آپ نے میدان سکولہ چھوڑ دی ہے جو کہ ہم کنکلوجن میں جائے کہ صوبہ بندی ہے زلہ بندی ہے سرکار خود لے نہیں رہی تو پھر کسان کے بعد ایک ہی آپشان ہے کہ وہ انہیں بہنے بیچے اور آرتی کے حوالے کرے وہ اس پر سٹاک کرے اور پھر پھر اس کی مرضی وہ پنجاب میں بیچے پھر جب وہ ساری اس سٹاکیس کے پاس آ جائے گی پھر دوسرے صوبے بھی کھل جائیں گے کیونکہ پولیسی تو پھر اس نے بنوانی ہے پھر دوسرے صوبوں میں تو آج بھی ریٹ چار ہزار سے اوپر ہے سندگا بھی چار ہزار ہے کے پی کے کا میرے خیال اس سے بھی اوپر ہے پھر کسان جو تنظیم میں ہیں ان کی جنب سے بھی کوئی حکومت کو اس طوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ بنوانی کریں عوام پہ کسان پہ میں تو آپ آگئے ہیں آپ نے پوچھا ہے آپ کو بتا دی ہیں یہاں تک ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو بھی کہہ دیتے ہیں اب ماننا سننا نہ کرنا یہ ان کا ہے لیکن میں ایک آخری جملہ ان کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں یہ گندم ہے یہ پولٹیکل کروپ ہے یہ آپ کو اتنا بڑا مسئلہ بنے گا ووٹوں کے لیے خواہ وہ آج آوالیکشن ہوں یا جب بھی ہوں یہ چیزیں لوگ بھولا نہیں کرتے یہ روزی روزگار ہے اسی کے اوپر یہ سارا ہر چیز منصر ہے نئی حکومت آئی ہے ان کو پہلے سیزن میں ان کا جو امپریشن بن رہا ہے وہ بہت نیگٹیو ہو رہا ہے خوشتہ بہت شکریہ آپ کا اپنے ورنگ کا ہے ناظرین آپ نے گفتگو جانے کسانوں کے جو مسائل تھے اس کے سرے ہم نے گندم کی خریداری کے حوالے سے گفتگو کی اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کسان سارا پوری سیزن میں اس نے گندم کاش کی پھر اس کے بعد انتظار کرتا رہا کہ وہ مکمل ہو فصل اٹھائے اور پھر اب بیچنے کے جب عمل شروع ہونا تھا تو ابھی تک سرکار نے خریداری کے عمل شروع نہیں کیا باردانہ بھی مکمل کیا دینا شروع نہیں کیا درخواستیں بھی لینے لینے کے عمل مکمل کیا تو یقینا یہ بات بالکل درست ہے کہ جب مارکیٹ میں جب کسان کے ریٹ نہیں ملے گا اس کے بعد پھر میڈل مین کے حوالے ہو جائے گی گندم تو پھر وہ اپنی مرضی کا ریٹ آئے گا تو اسے عام آدمی بھی پریشان ہوگا کیونکہ ریٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب سرکار کے پاس گندم خود نہ ہو جب وہ کسی پر منحصر ہو ذرا ہم فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی جائیں گے جس کو یہاں پر مختص کہ گئے نگرانی کے لیے جن کا یہ کام ہے کہ وہ سرکار پراسیس کا مکمل کرائیں اس کے نگرانی بھی کریں تو انہوں نے اب تک کیا اقدامات کی ہیں بردان آخر کیوں مکمل نہیں ہو سکا دینے کا عمل اور اس کے ساتھ سے خریداری کا عمل بھی ہم ذرا جانیں گے کہ پراسیس کیا ہے انتالیسوں کا جو ریٹ ہے اس پر ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا سرکار خود کتنی گندم خریدنا چاہتی ہے یہ ساتھ سوال ہم پوچھیں گے ہم آج ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد بیلکم بینک ناظرین جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں گندم کی خریداری کے عمل کے حوالے سے کسانوں کی تحفظات بھی آپ کے سامنے رکھے جو کسان جونینن اس حوالے سے معاملات اٹھا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے حکومت پنجابی کیا ڈریکشن ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا ورکنگ کر رہا ہے اب گندم کی کٹائی کا عمل بھی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ خریداری کا عمل شروع ہونا ہے تو حکومت پنجاب کی حضائیت پر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بردانہ کی درخواستیں تھی وہ وصول کرنا شروع کی تھی تو وہ عمل کہاں تک پہنچا ہے خریداری کا عمل کب شروع ہوگا اکستانوں کی تحفظات کو دور کیسے کے جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں فوڈ آفیس اور ہمارے سے موجود ہیں ڈسٹریک فوڈ کنٹولر احمد جویس صاحب احمد جویس صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہے اکستان پریشان ہے اپنی سیزن کی وہ جو فصل اس نے کاشت کی وہ اٹھانے کے لیے بیٹھا ہے اب اس نے بیچنی ہے آگے کوئی خریداری کمبل نہیں شروع دی یہ معاملات حکومت پنجاب کی کیا انسٹریکشن ہے اور ان کو اب تک کتنا آپ نے فالو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل گورنمنٹ اور پنجاب نے ایک پالیسی ڈیزائن کی ہے ویٹ پرکیورنمنٹ کے اوپر لازٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا تو لازٹ ٹائم پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ بھی ایک پالیسی بنائی گئی ہے اس میں ابھی تک ہم نے پہلے سٹیپ میں یہ کیا ہے کہ کسانوں کی تمام اپلیکیشن جو بھی تھی جو آن لائن آئی اور جو ہمارے سینٹرز پر آکے آن لائن کروائی گئی وہ ساروں کا ڈیٹا کٹھا کر کے ہم نے پیلرا کو بجوا دیا ہوا ہے پیلرا تمام اپلیکیشن کی سکروٹنی کر رہے تو سکروٹنی کا عمل جیسے کمپلیٹ ہوگا سکروٹنی میں صرف یہ کرنا ہے انہوں نے کہ اگر درخواست گزار جو بھی ہے کسان اس کی اتنی زمین کیا مجود ہے اور گرداؤری بھی اس زمین کی مجود ہے تو یہ جب دونوں چیزیں ویریفائی ہو جائیں گی ماضی میں یہ عمل یکم اپریل تک مکمل ہو جاتے تھے لیکن ابھی تیس اپریل تک پاچ چلی گئی ہے ابھی تک پتہ نہیں کہ باردانہ ملے گا نہیں ملے گا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو عید آگئی تھی سیکنڈی آپ کو پتہ ہے کہ وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی رہیں گے تو تھوڑا سا اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے ویٹ پر کیورمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی بارشوں کا سپیل لاتا ہے تو گندوں میں موہشچر آجاتا ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو تھوڑا ڈرائے ہونے دیں کیونکہ ہم نے ایک لارج جو سٹاکنگ کرنی ہوتی ہے اگر سوڑی سی بھی موہشچر والی ویٹ آجائے تو لیٹر آن سٹیجز پہ اس کے جو سٹورج کے آپریشنز ہیں اس میں پرابلنز آتی ہیں یہ تو آپ خیر فوڈ ڈپارپنٹ پنجاب کی حکومت پنجاب کی پالیسی ہوگی کہ کب خریداری کامل شروع کرنے ہیں آپ ڈسٹری کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کسانوں کا آپ دباؤ ہوا رہا ہے کسان پریشان ہے تو ان کو کس طرح آپ لوگ تسلی کریں گے کہ بھائی لوگ ریڈی بیٹی ہیں تمام چھے اکڑ کے جتنے بھی کاشتکار تھے پالیسی کے مطابق تمام کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے within one or two days جیسے ہی سکروٹنی کا عمل کمپلیٹ ہوگا ہم ان کی باردانے کی ڈسٹریپیشن سٹارٹ کرا دیں گے آپ کو پتہ ہے رات بھی ابھی بارش ہوئی ہے تو بارش میں نہ کسان ہارویسٹنگ کر سکتا ہے نہ اس کی تھریشنگ ہو سکتی ہے تو دونوں پروسس وہ پیچھے بھی سلو ہو گئے ہیں تو within one day two day جیسے ہی پالیسی اس کی کلیر ہوتی ہے جیسے ہی پالیسٹیں ہمارے پاس آتی ہیں سکروٹنی ہو گئے تو بھی خریداری کا ٹارگٹ بھی مختصف کیا گیا یا بھی یہ ہونا باقی ہے خریداری کا ٹارگٹ وہی ٹارگٹ ہوگا جن جن کسانوں کی اپلیکیشنز اپروو ہوگی جو ویریفائی ہو جائیں گے وہ ٹارگٹ ہے وہ ہم نے پرچیز کر نہیں کرنے گزشتہ سال اندازہ کتنا آپ لوگوں نے پرچیز کی تھی گندہ گزشتہ سال ہم نے تقریباً ایک لاکہ سی زار میٹر ٹن پرچیز کی تھی اور اس وقت آپ کے پاس کتنا موجود ہے پنجاب کی بات کریں یا ملتان کی بات کریں پنجاب میں ہمارے پاس اس ٹائم کو ٹو پینڈ ٹو میلین میٹر ٹن کا سٹوک آویلیبل ہے اور اب بھی ہمیں ملتان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تقریباً ایک لاکہ ستر ایک ہزار میٹر ٹن کی گندہ موجود ہیں آپ کو اس موجود ہے تو اگر یہ خریداری کا عمل اس لئے جو کسانوں کا امیر تحفظات جہی ہیں کہ سرکار جب گندہ نہیں خریدے گی تو مارکریٹ میں ریڈ ڈاؤن ہو جائے گا ریڈ ڈاؤن ہو گا تو جو خرشے کر کے بیٹھیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ ان کے تحفظات ہیں سرکار بلکل گندوں خریدنے کے لئے ہی بیٹھی ہوئی ہے پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور ہم اس خریداری کے عمل پہ دن رات کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بدن ون ٹو ڈیز جیسے ہی اپنا لسٹیں کلیر ہوتیں ہیں آتی ہیں ہمارے پاس تو خریداری کا عمل شروع ہو جائے گا اور پرائس آج بھی مارکریٹ میں چونتی سو پینتی سو روپے چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگی تو جو آپ کے جہاں پر خریداری کے مراکز ہوں گے تو وہ قائم ہونا شروع ہوئے ہیں یا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں سترہ سینٹر ہیں ملتان میں سارے تیار ہیں انہی سینٹرز پہ ہی درخواستیں مصول کی گئی ہیں جو لوگ آن لائن اپلیکیشن نہیں دے سکتے تھے سینٹرز پہ ڈیٹا انٹری اپلیٹرز بیٹھے تھے کمپیوٹر موجود تھے وہاں پہ نیٹ کا سسٹم تھا اور وہاں سے ہی ہم نے سینٹروں سے ہی آن لائن کھیں اپلیکیشنز سینٹر تمام سینٹروں پہ سینٹر انچارج فوڈ ڈیپارٹمنٹ کا سینٹر کوارڈینیٹر سیونٹین سکیل کا ایک آفیسر اور ساتھ دو ڈیٹا انٹری اپلیٹرز اس میں ایک لینڈ ریکارڈ کا ڈیٹا اپلیٹر بھی بٹھایا گیا یہ سارا سٹاف سینٹر پر مجود ہے یہ سٹاف 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 مجود ہے تو آپ کہنے کے جیسے حکومت پنجاب کی انسٹرکشن آئیں گی تو اس کو مکمل طرف فالو کی جائے گا اور کسان کے حافظات ہیں وہ بھی دور کی جائیں گے بالکل کیا جائیں گے کسانوں سے گندم ہم پرکیور کریں گے پالیسی کے مطابق جن کسانوں کی اوریجنل لینڈز تھی جن کی گرداوری ہوئی تھی جنہوں نے گندم کاشت کی ہوئی تھی ان کی ویڈ پرکیور ہم نے کرنی ہے تو ہم کریں گے اس پر پالیسی ہم گندم ضرور پرچیز کریں گے ملتان کے مراکس کے بات کے انہوں نے کتنی کپیسٹری ہے وہاں پر گندم رکھنی کی اور جسے آپ بتایا جائے کہ 1.5 مٹر ٹن مجھود ہیں ملتان کے پاس 1.7 1.7 تو اب مزید کتنا آپ لوگ نے بھیجا ہوئے گا ہم کتنا خرید سکتے ہیں یہاں پر یہتنی ضرورت ہے یہاں کی ہم ملتان میں جتنی بھی اپلیکیشنز اپروو ہو گئیں اس کا جتنا بھی ٹارگیٹ بنا ہم خرید بھی سکتے ہیں اور سٹورج کپیسٹری بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس تو اس کے بعد یقین ہے مارکیٹ پر بھی فرق نظر آئے گا دیفنیٹلی دیفنیٹلی فرق آئے گا اس کے ساتھ اگر ہم آٹے کی حوالے سے بات کریں جو فلور ملز موجود ہیں تو وہاں پر بھی انسٹرکشن ہے کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب گندم کی بروقت خریداری نہیں ہوتی تو پھر جو میڈل مین ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے سٹراک ہو جاتی ہے پھر حکومت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم گندم امپورٹ کریں تو یہ معاملات بھی تو ہیں فلور ملز کے بارے میں ڈائریکٹلی پام انسٹرکشنز پہلے فلورٹ کی ہوئی ہیں ہم نے مارکیٹ میں تمام فلور ملز کو پوری ذرہ اچازت ہے کہ وہ گندم پچیز کریں بلکہ ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی پرکیورمنٹ بھی بہتر ہو اور مارکیٹ کا ریٹ بھی بہتر رہے تو وہ اگر خریداری کا عمل جائے رکھیں گے تو جو ابھی ایک رکاوٹ یا ایک بندش نظر آرہی ہے اس میں کمی نظر آرہے گی ابھی بھی تمام فلور ملز کا اچھا ریٹ چل رہے ہیں چونتی سو پچاس روپے سے پہنٹی سو روپے پہنٹی سو دس بیس روپے کا ریٹ ہے فلور مل کا تو آج بھی ہماری اچھی خاصی پرکیورمنٹ فلور ملز میں ہوئی ہے کسان ایک اور بھی قلعہ کرتا ہے کسان کہتا ہے کہ گزشتہ سال جب ہم نے سٹاک کر کے رکھی اپنے پاس چاند مانوی رکھی تو سرکار پہنچ گئی کہ بیچو اس کو اب ہم تیار بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگا بیسیکلی کسان کو تھوڑا یہ بتانا جائیے کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک تو کسان کو اچھی پرائیس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جگہ پہ ہم نے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی دیکھنا ہوتا ہے جب ہم یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پنجاب میں اوورال اگر ویڈ کی کئی پرڈکشن میں کمی آ رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ ویڈ کی شارٹیج ہو جائے تو شارٹیج کو بھی ہم نے ساتھ چلانے یہ نہ ہو جائے کہ ہم لوگ کسان اپنی گندم رکھے بیٹھا ہو اور کوئی میڈل مین گوسے اور وہ گندم رکھ لے اور اوورال شارٹیج ہو جائے تو یہی چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے ادر وائز ہم نے سیمیلرلی یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسان کو اچھی پرائیس بھی اس وقت جتنی کاشت ہوئی ہے گندم کی تو لگ ایسا نہیں رکھا کی شارٹیج کا مسئلہ بننے گا کیونکہ ممپر جو کرو آپ کہہ رہے تھے اس سال الحمدللہ بہت اچھی فصل ہوئی ہے کسان کی پرمن ییلڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے تو بہت امید ہے مجھے امید ہے اب کسان پریشان ہے ہم بار بار یہ سوال پوچھیں لاسٹ میں کیا میسو جانا چاہیں گے ان کو بلکل کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ آپ کے لئے ہی ہے اور آپ کی بہتری کے لئے کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم اوپر سے ڈائریکشن آ جاتی ہے اور آپ کی جو دی گئی اپلیکیشنز ہیں ان کی سکروٹنی کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ویسے ہی ہم ویڈ پرکیورمنٹ سٹارٹ کر دیں گے اور پہلے ہی مارکٹ 3510-20 روپے پہ ہے یہاں کی شہر کی مارکٹ تو اتنی ہے اور فیڈل کی مارکٹ بھی 3450 روپے پہ ہے تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا اپنے مجھے نکارے ناظرین جی آپ کے سامنے ہم نے گفتگو رکھی سرکار نے جو ریٹ مقتصد کیا 49 روپے پر مند اس کے لیے درخواستیں محصول کی گئی لیکن ابھی سکرٹری ہونا باقی ہے اس کے بعد جو خیرداری کا ترکار خود شروع کرے گی تو اس کے بعد جی ریٹ پر بھی فرق نظر آئے گا لیکن جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنا کسان کے لیے یہ پریشانکون بنے گا کیونکہ کسان چیزیں ہیں وہ ادھار پہ لیے ہوتی ہیں پھر وہ کسان ہونے پونے بیشتا ہے جو کہ آپ نے سنا بھی صحیح گفتگو کسانوں کی کیونکہ کس حد تک پریشان ہے تو حکومت پنجاب سے سارے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ورکنگ کو جلدی مکمل کہہ جائے فورڈ ڈیپارٹن ملتان کا موقع بھی آپ کے سامنے آئے کہ انہوں نے جو درخواستیں ہیں وہ وصول کر کے بھیج دی ہیں جیسے ہی ان کو آڈر آئے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیرداری کا عمل شروع کر دیں گے اب دیکھنا یہ کہ حکومت پنجاب اس حوالے سے کب اپنی ورکنگ مکمل کر کے جو ڈیسٹرک فورڈ ڈیپارٹمنٹس ہیں گنٹرولرس ہیں ان کو کب ہدایات جاری کرتی ہے کہ وہ جیس سارا عمل خیرداری کا شروع کریں اب یہ ایک دو دن میں مزید سردہال بحاظ سے ہوگی آج کب گر آپ سب نے محسوان بلال خان یازی کو جلد دیجئے اللہ رہے کے بعد